بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ تو ظاہرہ کی عظیم صدقہ جاریہ بھی ہے اور اللہ تبارک وطالق رضا کا باعث بھی بنے گا تو آج چھٹی قسط میں ہم اولیاء اللہ کی پانچ صفات پر گفتگو کریں گے ان میں سے پہلی صفت ہے کہ تحجد کا احتمام کرنا کہ اولیاء اللہ تحجد کا احتمام یوں کرتے ہیں کہ جیسے فرض نماز کا احتمام کرتے ہیں سبحان اللہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے ہندیروں میں اس بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار کا دروازہ کھٹ کھٹانا یہ وہ عطا کر دیتا ہے جو دن کے سویروں میں نہیں ملتا اور عاشقوں کو رات کے ہندیروں کا انتظار ہوتا ہے کہ عاشق اور محبوب ہو اور کوئی تیسرہ نہ ہو اور یہ آپس میں مناجات کریں اس سے تحجد کے لیے وہ بے چین و بے قرار رہتے ہیں کہ کب دن کا سویرہ ختم ہو اور دنیا کے ہنگام میں بند ہو اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں یہاں تک لکھا ہے کہ رابعہ عدویہ رابعہ عدویہ یہ اللہ کی بڑی ولیہ تھی جیسے رابعہ بسریہ یہ ایک اللہ کی ولیہ ہے ایسے رابعہ عدویہ یہ بھی اللہ کی بڑی ولیہ تھی لکھا ہے کہ یہ رات کا جب وقت ہوتا تھا تو یہ اپنے آپ کو بنا سوار کے کپڑے پہن کے خوشو لگا کے اپنے شور سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے وہ کہتے کہ ضرورت نہیں ہے تو یہ مسلح بشاہ کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی اور اللہ کو یہ کہتی کہ اللہ سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے سب عدالتوں کو قفل لگ گئے صرف ایک بادشاہوں کے بادشاہ کا دروازہ کھلا ہے اسی دروازے کو کٹ کٹانے کے لیے میں آگئی ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اللہ کو اکبر مجھے بخش دیجئے اس لئے کہ یہ دروازہ کبھی بند ہوتا نہیں ہے اس وقت ہندیرے میں سب کے دروازے بند ہیں تو بس میں تجھ سے بخشی مانگنے آئی ہوں اور صبح تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفلیں پڑتی رہتیں اور سجدے میں گرتی رہتیں اور کہتی ہے اللہ مرتے دم تک بس میری تمنہ یہ ہے کہ ساری راز صبح تک میرے تیرے سامنے عبادت کرتے کرتے ہی اسی طرح میری زندگی گزر جائے تو گویا کہ راتیں یہ لوگ اتنی قیمزی بناتے ہیں اور تحجد کو یوں سمجھتے ہیں جیسے فرض نماز تو گویا کہ اپنے اوپر اتنا التزام کر لیتے ہیں رات کے تحجد کہا اور ظاہر ہے کہ رات کے ہندیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود آسمانی دنیا پہ آ کے اجلال فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشی طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں ہے کوئی رزق طلب کرنے والا ہم اس کو رزق دے دوں ہے کوئی کسی بیماری مبتلا اس کی بیماری دور کر دوں اس لیے حدیث میں آتا ہے مغرب سے لے کے جو ہے وہ صبح صادق تک شب برات میں اعلان ہوتا ہے ہوتا ہے اور وہ جو تحجد کے وقت جو موقع ہوتا ہے تو اولیاء اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے اور اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں جو سلمان بن دعود وقت کے بادشاہ ہیں پیغمبر ہیں ان کی والدہ یہ فرماتی تھی کہ سلمان رات کو سویا نہ کر رات کو اللہ کے سامنے مسلے پہ کھڑا ہوا کر اس لیے کہ رات کو جو سو کے ازار دیتے ہیں وہ کل روز قیامت میں نیکیوں سے خالی اٹھیں گے اور ایک نیوی بیعت میں آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام ایک رات میں جو اس کی آنکھ لگی رہ گی ان کی اور وہ جو معمول تھا رات کو وہ فوت ہو گیا تو اگلے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یحییٰ تجھے اصل میں خبر نہیں ہے کہ اس رات کے ہندیروں میں جاگنے پر کونسی جنت تجھے ملنی ہے اگر جنت کی ایک جھلک تو دیکھ لے ایک جھلک تو دیکھ لے تو اپنے سونے کو بھول جائے تو اپنے کھانے کو بھول جائے تو اپنی زندگی کی مشکت اختیار کرنے کو تیار ہو جائے یادتے کہ لوہے کا لیواز تو پہن لے گا لیکن تو اس مشکت پر پڑھ کے اُت جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس قدر حسین و جمیل و نعمتوں سے پورا ہے کہ چونکہ تُو نے دیکھی نہیں ہے تب ہی تو تُو نے رات کا معمول ضائع کر دیا اور جنت کو حصول کا راستہ کٹا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے تنبی ہو گئی تو اس لئے اولیہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ رات کے وقت تحجد کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہونے احتمام کرتے ہیں اور دوسری خوبی صفت ان کے اندر یہ ہے کہ یہ توازو اختیار کرتے ہیں کسر نفسی یہ اپنے آپ کو چھوٹے معمولی بچے سے بھی کم تر سمجھتے ہیں یہاں تک کہ شیخ ہو کر اپنے مریدوں سے بھی اپنے آپ پر کم تر سمجھتے ہیں استاد ہو کر شاگردوں سے پر کم تر سمجھتے ہیں یہ ان کی شان ہوتی ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اس شاگرد یا مرید کیا کیا مقام ہے یہ ہمیں خبر نہیں ہے یہ تو دنیا کے مراتی میں کہ میں شیخ ہوں وہ مرید ہے لیکن پتہ نہیں وہ اپنے کس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو مقبول ہو اور میں اس کے سامنے وہ قبولیت نہ پا سکا ہوں اس لئے وہ اس قدر کسر نفسی اختیار کرتے ہیں کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں اور ہر انسان کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں اس سے حضر کی امون امت مجدد ملت مولا شفریتان و رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھتا ہوں فی الحال یعنی فی الحال ابھی میں اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم تر سمجھتا ہوں لیکن کافر سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے ایمان کی طولت ملی ہے لیکن فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر کافر سے بھی بتر سمجھتا فی المحال اہندہ کی اعتبار سے کہ مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواسم ایمان پر نہ مر سکا اور کفر پر مرا اور وہ کافر بھی کفر پر مرا تو فرم اس کفر کی حالت میں بھی کافروں سے بھی بتر یعنی یہ تصور فرمانتا ہوں کہ مومنوں سے میں جو ہے سب سے بتروں فی الحال اور کافر سے بتروں فی المحال یہ توازو اختیار کرے اور حضرت حکیم العمد حانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک قائدہ لکھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جائے وہ یہ سمجھے کہ مجھ میں توازو کا کوئی اثر آیا یا نہیں مجاہدوں کے بعد اس کا طریقہ یہ کہ گھر سے جب نکلے تو گھر سے نکلتے پہلے جس شخص پر نظر پڑے اس شخص کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے تو سمجھے کہ اس کو توازو کا کوئی حصہ مل گیا ہے کوئی بھی شخص جس پر اس کی نظر پڑے تو دیکھتے کہہ کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے میں اس سے بہتر ہوں کوئی بھی ہو بس یہ اگر اس کے اندر تظور آنا شروع ہو گیا تو اس کا مجھے اس کو توازو کی یہ خوشبو اللہ تبارک وطالعہ آتا کر رہے ہیں تو گوئے کہ اولیاء اللہ کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ توازو اختیار کرتے ہیں اور تیسرا یہ کہ جلالِ الہی کا استعظار رکھتے ہیں اللہ کی جلالی اور جمالی صفات کا استعظار رکھتے ہیں یہاں تک کہ یہاں تک کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک شخص کو کہہ دیا کہ تم یا لطیف ہو پڑھو تم بیمار ہو شفا ہو جائے گی یا لطیف ہو پڑھو تو یہ کہہ دیا تو رات کو جب سوئے تو خواب میں اللہ تبارک وطالعہ نے ڈانٹا کہا کہ تم نے میرے ذکر کو اللہ والاہ سمجھ لیا اب بیماریوں کے شفا کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے لگے تو میری محبت کے لیے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو گوئے کہ یہ بھی استعظار رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کیلئے پکارتے ہیں اللہ سے اللہ کیلئے ڈرتے ہیں وہ نہ جہنم کی وجہ سے ڈرتے ہیں نہ جنت کی وجہ سے پکارتے ہیں وہ اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کیلئے پکارتے ہیں اس نے تو رابع بسریہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرد میں ایک ہاتھ میں لوٹا اس میں پانی ایک ہاتھ میں آگ وہ لے کے نکلی کہا کہ ہر جو پیچھے آج میں اس آگ سے جہنم جنت کو جلا دوں گی اس پانی سے جہنم کو وجا دوں گی جس جنت کے حرس میں لوگ میرے اللہ کو پکارتے ہیں اور جس جہانم سے ڈر کے لوگ میرے اللہ کو پکارتے ہیں میرے اللہ کو کوئی اللہ کے لیے پکارنے والا کوئی نہیں ہے جو میرے دوست کو اسی کے خاطر پکارے یہ ان کی شان ہوتی ہے کہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے لیے پکارتے ہیں اور یہاں تک کہ اولیاء اللہ کے مذہب میں یعنی ان کی شان میں یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ماں جب اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو اس کو اللہ 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 یہ عام معمول ہے فرمایا اس بات پر بھی ان کو غیرت آتی ہے کہ تم اللہ اللہ کا نام بچوں کو سنانے کی استعمال کر رہی ہو یعنی ایک غیر اللہ کے مقصد کیلئے اللہ کا نام استعمال کر رہی ہو اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کیلئے پکار رہی ہو تو گوئے کہ ان کے ہاں یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ ماں اپنے بچوں کو اللہ اللہ کا کیلوری دے کر سنائے فرمایا کہ لوری کے لئے اللہ کے نام رہ گئے ہیں اللہ کی شان اور جلال کی وجہ سے خدا کو پکارنے والا نہیں ہے تو گوئے کہ یہ بھی ان کی ہاں تو گوئے کہ جلال الہی کا استعظار رکھتے ہیں کہ گوئے کہ اللہ کو اگر پکارتے ہیں تو اللہ کے لئے پکارتے ہیں وہ دنیا کے کسی اور مقصد کے لئے پکارتے ہیں یہ ان میں کمار اور ایک وصف ان کے اندر یہ ہے کہ ان میں نرم خوئی ہوتی ہے یہ نرم مزاج ہوتے ہیں یہاں تا ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ان کی انگلی پکڑ کے لے کے چل پڑے تو جیسے اونٹ بچے کی وہ مہار پکڑ لے تو بچہ لے کے اونٹ کو چل پڑتا ہے تو اونٹ کی مہار کو بچہ لے کے پڑتا ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ والے جو ایک بچے کے ہاتھ میں بھی ایسے نرم ہو جاتے ہیں بچہ جیسے چاہے اسی طرح اٹکیلیاں کرتے ہیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے لَيُنُ فِي يَدِي أَخْوَانِكُمْ تم اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاؤ تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لَوْكُنتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِي لَنْفَضُ مِنْ عَلِكُ اے پیغمبر اگر تو تنخو ہوتا تو ترشرو ہوتا غصے والا سکت دل ہوتا تو لَنْفَضُ مِنْ عَلِكُ یہ صحابت اس سے دور بھاگ جاتے ہیں لیکن تو جمال یاتی تجھ پر رنگ ہے تیرے میں نرم خوئی ہے ایک جمال کا رنگ ہے ایک پیار اور محبت ہے اسے صحابہ جو پروانوں کی طریق شمع نبوت پر لڑتے ہیں تو یہ شان اولیاء اللہ کی ہوتی ہے وہ ایک سید نرم خوئی ہوتے ہیں انہیں نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ سینے سے لگانا کہ معصوم بچہ بھی ان کو لے کے کہیں چل پڑے تو چلنے لگتے ہیں تو یہ نرم خوئی یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے اور ایک وصف میں یہ ہے کہ کم کھانا کم کھانا ان کا مزاج ہوتا ہے کم کھاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے پہ بیت الخلا زیادہ جانے پڑے گا تو لہذا ان کو اللہ سے شرم آتی ہے کہ ہم بار بار بیت الخلا میں جائیں اور اپنا سطر کھولیں تو سطر کھولیں گے ظاہر ہے کہ غیر اللہ تو دیکھنے والا کوئی نہیں لیکن اللہ تو دیکھتا ہے تو فرمایا بار بار سطر سے قضاء حاجت کے لئے کھولیں تو فرمایا ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے اسلام کم سے کم بیت الخلا جانا چاہتے ہیں اس ویسے کم کھاتے ہیں یاد ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چھے دن میں ایک مرتبہ کھاتے تھے چھے دن میں ایک مرتبہ کھاتے لہذا چھے دن میں ایک ہی مرتبہ بیت الخلا جاتے اور فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے بار بار بیت الخلا میں جائیں تو یہ ان کی شان تو کم کھانا جو ہے یہ اس لیے کہ میدہ جتنا خالی ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ عنوارات آتے ہیں تو کئی کم کھاتے ہیں اور کئی روزے رکھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزے رکھ لیا یا سومدہر رکھتے ہیں تو روزوں کا احتمام کرتے ہیں تاکہ ہمارا سینہ منور رہے اور میدے میں جب یہ غزہ کم ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہمیں حاجت کم ہوگی ندیہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رید رہیں گے اور ان کو شرم آتی اس بات سے کہ لوگ بیت اللہ کی در جائیں اور ہم بیت الخلا کی در دوڑتے ہوں تو ہمیں اللہ سے حیاء آتی ہے کہ اللہ بیت اللہ کی در جانے والوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یہ آدمی بیت اللہ کو چھوڑ گئے بیت الخلا کی در جا رہا ہے فرمایا کہ اس سے ہمیں حیاء آتی ہے لہٰذا اس سے کم کھاتے ہیں تو یہ پانچ طرح کی ان کے اندر صفات ہیں اخلاق ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور یہ روحانیت کی ترقی کرتے ہیں حجیب بزرد ہر چیز میں اولیاء اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہیں اللہ کو سامنے رکھتے ہیں یہی کمال ہے سبحان اللہ موسیقی